بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی عمر کی تیسری دہائی میں تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق و ہدایت کی دعوت کا برملہ اظہار کیا تھا یہ قریش میں حسب و نصب کے اعتبار سے سب سے معزز اور مالی اعتبار سے سب سے زیادہ تونگر تھے ان کے لئے مناسب تو یہی تھا کہ جس طرح ان کے ساتھ ہی سعید بن ابی وقاس اور مصعب بن عمر رضی اللہ عنہم اور مکہ معزمہ کے بعض معزز گھرانوں کے فرزندوں نے اسلام قبول کیا اسی طرح یہ بھی مشرب بے اسلام ہو جاتے لیکن ان کا باپ سب سے بڑی رکاورت تھا کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کا باپ کون تھا یہ وادی مکہ کا بہت بڑا ظالم و جابر مشرقین عرب کا قائد مسلمانوں کو سخت عذیتیں پہنچانے والا جس کے سخت سزاؤں کے ذریعے اہل ایمان کو آزمایا گیا اور وہ اس آزمائش میں ثابت قدم نکلے اور اس ظالم کے مکرو فریب کے ذریعے اہل یقین کی صداقت کو جانچا گیا اور وہ حق و صداقت کے میعار پر پورے اترے اور یہ بالآخر ابو جہل کے نام سے مشہور ہوا یہ تو ہے ان کے باپ کا مختصر تعارف لیکن جہاں تک حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے یہ بلا شبہ قریش کے بہت بڑے لیڈر اور قابل رشک شہ سوار تھے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے شروع میں تو اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی اپنے دل میں بٹھا لی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شدید عداوت سے پیش آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو طرح طرح کی تکالیف سے دوچار کیا اسلام اور مسلمانوں پر ایسے ایسے مظالم ڈھائے کہ جنہیں دیکھ کر ان کے باپ ابو جہل کو دلی مسررت حاصل ہوئی جب ان کے باپ ابو جہل نے غزوہِ بدر میں مشرقین کی قیادت کی تو اس نے لاتو عزا کی قسم کھا کر کہا میں اس وقت تک مکہ واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میدان میں شکست نہ دے دوں مقامِ بدر میں اس نے پڑاؤ کیا مسلسل تین دن تک یہاں اونٹ زبا کرتا اور شراب پیتا رہا اور اقص و سرور کی محفل جمتی رہی جب ابو جہل نے مارکہِ بدر میں مشرقین کی قیادت کی تو اس کا بیٹ اکرمہ اس کا دست و بازو بنا ہوا تھا لیکن اس دن لاتو عزا ابو جہل کے کچھ کام نہ آئے اس لیے کہ وہ کسی کی پکار کو سنتے ہی نہیں لاتو عزا نے اس کی کچھ مدد نہ کی اس لیے کہ وہ ہر اعتبال سے آجز و بے بس تھے یہ میدانِ بدر میں بری طرح قتل ہو کر گرا اس کے بیٹ اکرمہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مسلمانوں کے نیزے اس کا خون پی رہے ہیں اور اپنے باپ کے موں سے نکلنے والی اندوہناک چیخ اپنے کانوں سے سنی جنابِ اکرمہ سردارِ قریش کی لاش کو میدانِ بدر میں ہی چھوڑ کر مکہ واپس آگئے شکست نے انہیں اس قدر آجز و پسپہ کر دیا کہ اپنے باپ کی لاش کو بھی مکہ میں دفن کرنے کے لیے اپنے ہمراہ نہ لاسکے مسلمانوں نے دوسرے مشرقین کی لاشوں کے ساتھ اس کی لاش کو بھی کمے میں پھینک دیا اور اوپر سے ریت ڈال دی اس دن سے اکرمہ بن ابی جہل کا اسلام کے ساتھ ایک دوسرا طرز عمل شروع ہوا پہلے تو اسلام کے خلاف اپنے باپ کی حمایت کی وجہ سے اداوت تھی اور اب باپ کا انتقام لینے کے لیے دشمنی اپنے نقطہ اروج پر پہنچ چکی تھی اس وقت سے اکرمہ بن ابی جہل اور دیگر وہ تمام لوگ جن کے باپ مارکہ بدر میں قتل ہو چکے تھے مشرقین کے سینوں میں اداوت کی آگ جلانے لگے اور مقتولین کے ورساک کے دلوں میں انتقام کی آگ کا شولہ بھڑکانے لگے یہاں تک کہ مارکہ اہد برپا ہوا اکرمہ بن ابی جہل اہد کی جانب چل نکلے اپنی بیوی ام حکیم کو بھی ساتھ لے لیا تاکہ وہ صفوں کے پیچھے کھڑی ہو کر دیگر مقتولین کی وارث عورتوں کے ہمراہ ایک ساتھ ڈھول بجا کر نوجوانان قریش کو لڑائی کے لیے بر انگیختہ کریں تاکہ انہیں اس حالت میں دیکھ کر قریش کے شہ سوار جم کر لڑیں اور میدان سے راہ فرار اختیار نہ کر سکیں قریش نے شہ سواروں کے دائیں جانب خالد بن ولید اور بائیں جانب اکرمہ بن ابی جہل کو متعین کر دیا غزوہ اہد میں ان دونوں شہ سواروں نے ایک توفان برپا کر دیا جس سے قریش کا پلہ بھاری ہو گیا اور مشرقین کو اس دن بڑی کامیابی حاصل ہوئی یہ صورت حال دیکھ کر ابو سفیان نے کہا آج ہم نے غزوہ بدر کا بدلہ لے لیا ہے اور غزوہ خندق میں مشرقین نے کئی روز تک مدینہ منورہ کا محاصرہ کیے رکھا آخر کار اکرمہ بن ابی جہل کا پیمانہ سبر لبریز ہو گیا انہوں نے خندق میں ایک تنگ سی جگہ دیکھی تو اپنے گھوڑے کو ایڈ لگائی اور وہ سر پر دوڑا اور یکدم خندق کو عبور کر گیا اور ان کے پیچھے چند اور شہ سوار بھی خندق عبور کر گئے ان میں سے عمر بن عبد ود آمری کا تو کام تمام ہو گیا اور اکرمہ بن ابی جہل جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا فتح مکہ کے دن قریش نے خیال کیا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ لشکر اسلام کا راستہ نہ روکا جائے تاکہ وہ بغیر کسی مضاہمت کے مکہ میں داخل ہو جائے اس فیصلے کا انہیں یہ فائدہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کے سپے سالاروں کو یہ حکم دیا کہ وہ اہل مکہ میں سے اس کے ساتھ لڑائی کریں جو ان سے نبرد آزما ہو اکرمہ بن ابی جہل اور ان کے حمراہ ایک جماعت قریش کی شیرازہ بندی کے لئے نکلے تاکہ مسلمانوں کے لشکر جرار کا راستہ روکیں لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چھوٹے سمارکہ میں انہیں شکست دے دی ان میں سے چند ایک تو قتل کر دیے گئے اور کچھ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے ان بھاگنے والوں میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے اس روز اکرمہ کو بہت ندامت محسوس ہوئی مکہ فتح ہو جانے کے بعد اب تو ان کا یہاں رہنا محال تھا اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے لئے عام وافق کا اعلان کر دیا تھا لیکن ان میں چند اشخاص ایسے بھی تھے جن کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم صادر فرمایا کہ اگر یہ کعبہ کے پردوں میں بھی چھپے ہوں تو انہیں قتل کر دیا جائے ان افراد کی فہرست میں اکرمہ بن ابی جہل کا نام بھی تھا اس لئے وہ چپکے سے کھسک گیا اور یمن کا روح کیا کیونکہ یہاں اسے کوئی جائے پناہ نظر نہ آتی تھی اس موقع پر اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی ام حکیم اور ہند بنت اعتبا اور ان کے ہمراہ دس دیگر خواتین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف فروانہ ہوئیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کریں جب بھی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کی دو بیویاں بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بنو عبد المطلب کی چند خواتین موجود تھیں ہند نے بات شروع کی اور وہ اس وقت نقاب اڑے ہوئے تھی کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خدا کا شکر ہے جس نے اپنے پسندیدہ دین کو غالب کر دیا میں قرابت داری کی بنا پر آپ سے رحم کی اپیل کرتی ہوں اور میں صدق دل سے اسلام قبول کرتی ہوں پھر اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر گویا ہوئی یا رسول اللہ میں ہند بنت اتبا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوش عام دید پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے پہلے آپ کے گھر سے بڑھ کر روح زمین پر کوئی ایسا گھر نہ تھا جس کی تضلیل و رسوائی مجھے محبوب تر ہو اور آج آپ کے گھر سے بڑھ کر روح زمین پر کوئی ایسا گھر نہیں جس کی عزت مجھے محبوب تر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیرے پاکیزہ خیالات و احساسات میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے پھر اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی کھڑی ہوئی اس نے اسلام قبول کیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکرمہ اس در سے یمن بھا گیا ہے کہ کہیں آپ اسے قتل نہ کر دیں ازراہ کرم اسے پناہ دے دیں اللہ تعالیٰ آپ پر کرم کرے گا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج سے وہ پناہ میں ہے وہ اس کی تلاش میں اسے وقت چل نکلی ایک رومی غلام بھی اس کے ہمراہ تھا راستے میں غلام کی نیت میں فطور پیدا ہو گیا اور وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگا لیکن یہ اسے امید دلاتی رہی اور ٹالتی رہی یہاں تک کہ ایک عرب قبیلہ کے پاس پہنچ گئی ان سے مدد طلب کی تو انہوں نے اسے رسوں سے بان دیا یہ مسلسل اپنی راہ پر چلتی گئی یہاں تک کہ علاقہ تہامہ کے ساحل سمندر پر اکرمہ سے جا ملی اور وہ ایک مسلمان ملہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اسے کشتی میں سوار کر کے پار لگا دے ملہ اسے کہہ رہا تھا کہ اپنی نیت خالص کر لو تو تجھے پار لگا دوں گا اکرمہ نے اسے کہا کہ میں اپنی نیت کیسے خالص کروں ملہ بولا تم کہو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور بلا شبا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اکرمہ نے کہا اسی کلمہ کی وجہ سے تو میں مکہ سے بھاگا ہوں وہ دونوں یہ گفتگو کر رہے تھے کہ امی حکیم اکرمہ کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی میرے چچا کے بیٹے میں آپ کے پاس لوگوں میں سب سے افضل سب سے بڑھ کر نیک اور بہتر ہستی کے پاس سے آئی ہوں یعنی حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے آئی ہوں میں نے تمہارے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پناہ طلب کی تو آپ نے کمال شفقت سے پناہ دے دی اب اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیے اس نے کہا کیا تم نے خود بات کی ہے فرمایا ہاں میں نے خود بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو پناہ دے دی وہ مسلسل یقین اور اتمنان دلاتی رہی یہاں تک کہ اکرمہ اس کے ہمراہ لوٹائے راستے میں اسے اپنے رومی غلام کا واقعہ بتایا تو یہ سنتے ہی پہلے وہاں پہنچا جہاں اسے باندھ رکھا تھا اسلام قبول کرنے سے پہلے اسے قتل کر دیا راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا اکرمہ نے اپنی بیوی سے خلوت کا ارادہ کیا تو اس نے بڑی سختی سے انکار کر دیا اور کہا میں مسلمان ہوں اور تم مشرق ہے اسے بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگا میرے اور تیرے درمیان تو بہت بڑی خلیج پیدا ہو گئی ہے جب اکرمہ مکہ معظمہ کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا ان قریب اکرمہ بن ابی جہل تمہارے پاس مومن اور مہاجر بن کر آئے گا اس کے باپ کو گالی نہ دو اس لیے کہ میت کو گالی دینے سے اس کے لوہاہقین کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ گالی میت کو نہیں پہنچتی تھوڑی ہی دیر بعد اکرمہ بن ابی جہل اور ان کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ گئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو بہت خوش ہوئے خوشی کے عالم میں ان کی طرف لبکے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے تو جناب اکرمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے باعدب کھڑے رہے ارض کی یا رسول اللہ ام حکیم نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے مجھے پناہ دے دی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سچ کہتی ہے تجھے پناہ حاصل ہے جناب اکرمہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اس بات کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں نماز قائم کرو زکاة ادا کرو رمضان کے روزے رکھو یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے تمام ارکان شمار کر دیئے جناب اکرمہ نے کہا یقینا آپ نے حق بات کی طرف دعوت دی ہے اور خیر و بھلائی کا حکم دیا ہے پھر اس کے بعد یہ کہنے لگے اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعوت پیش کرنے سے پہلے بھی ہم میں سب سے زیادہ سچے اور سالح انسان تھے پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا میں قرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ اس کے سچے رسول ہیں پھر ارض کی یا رسول اللہ مجھے چند کلمات سکھلا دیجئے جو میں پڑھتا رہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم یہ کلمات پڑھا کرو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ اس کے بعد کیا کہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم یہ کہو کہ میں اللہ تعالی اور حاضرین مجلس کو گواہ بنا کر اقرار کرتا ہوں میں مسلمان مجاہد اور مہاجر ہوں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرق دل سے یہ قرار کیا اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آج تم مجھ سے کوئی ایسی چیز مانگو گے جو میں نے کسی کو دی ہو تو وہ میں تمہیں ضرور دوں گا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ہر وہ عداوت معاف کر دیں جو میں نے آپ سے کی اور اس مقابلے کی معافی دیں جو زمان جہالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا اور ہر وہ بات معاف کر دیں جو آپ کے سامنے یا غیر حاضری میں آپ کے خلاف کی یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی الہی اسے ہر وہ عداوت معاف کر دیں جو اس نے مجھ سے کی اور اس راجتے کی ہر ایک لغزش کو معاف کر دیں جس میں یہ تیرے اسلام کے نور کو بجھانے کے لئے چلا الہی میرے سامنے یا میری غیر حاضری میں جو یہ میری عزت کے در پہ ہوا اس کی یہ لغزش بھی معاف کر دیں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ خوشی سے تمتمہ اٹھا اور یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی قسم اللہ کی راہ سے روکنے کے لئے جو کچھ میں خرچ کیا کرتا تھا اس سے دو گناہ زیادہ اب راہ خدا میں خرچ کیا کروں گا اور جو میں نے اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے کے لئے لڑائیاں لڑیں اب میں اللہ کی راہ میں دو گناہ زیادہ لڑائیاں لڑوں گا اس دن سے میدان جنگ کا یہ بہادر شہصوار بہت بڑا عبادت گزار شب زندہ دار اور مساجد میں کسرت سے اللہ کی کتاب کو تلاوت کرنے والا بن گیا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا وعدہ پورا کر دکھایا اس طرح کے جس مارکہ میں بھی مسلمان داخل ہوئے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام لانے کے بعد اس میں شریک ہوئے جس محاذ کے لئے بھی نکلے آپ اس میں سرے فہرست رہے غزوہ یرموک میں تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ لڑائی کی طرف اس طرح متوجہ ہوئے جس طرح کوئی پیاسا گرم ترین دن میں تھنڈے پانی کی طرف لپکتا ہے جب اس مارکہ میں مسلمانوں پر دشمن کی طرف سے شدید دباؤ پڑا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور اپنی تلوار کی نیام توڑ دی اور رومیوں کی صفوں میں گھس کر بے جگری سے لڑنا شروع کر دیا یہ منظر دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جلدی سے آگے بڑھے اور فرمایا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح نہ کرو تمہارا یہاں قتل ہو جانا مسلمانوں کو بہت گرہ گزرے گا تو انہوں نے فرمایا خالد رضی اللہ تعالی عنہ آپ پیچھے ہٹ جائیں آپ نے تو پہلے ایمان لاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت حاصل کر لی میں اور میرا باپ تمام لوگوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف رہے مجھے چھوڑ دیجئے تاکہ میں آج اپنے گناہوں کا کفارہ دے لوں پھر کہا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بہت سے مقامات پر میں نے رسول اللہ کے خلاف لڑائی لڑی ہو اور آج رومیوں سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤں یہ ہرگز نہیں ہو سکتا پھر مسلمانوں میں یہ اعلان کیا آج موت پر کون بیعت کرے گا تو آپ کے چچا حارس بن حشام اور زرار بن عزور کے علاوہ چار سو مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمہ کی آڑ میں زوردہ لڑائی لڑی اور آپ کی جانب سے بہترین دفاع کیا جب مارکہ یرموک میں مسلمانوں کو عظیم فتح حاصل ہو چکی تو سرزمین یرموک میں تین مجاہد لیٹے ہوئے تھے جنہیں زخموں نے ندھال کر دیا تھا یہ حارس بن حشام عیاش بن عبی ربیع اور اکرمہ بن عبی جہل تھے حضرت حارس نے پینے کے لئے پانی مانگا جب ان کی خدمت میں پانی پیش کیا گیا تو حضرت اکرمہ نے پانی کی طرف دیکھا تو حضرت حارس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پہلے انہیں پلا دو جب پانی ان کے قریب لائے گیا تو حضرت اعیاش رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی طرف دیکھا تو حضرت اکرمہ نے کہا پہلے انہیں پلا دو جب پانی حضرت اعیاش کے پاس لائے گیا تو ان کی روح قفص انصوری سے پرواز کر چکی تھی جب پانی پہلے دونوں ساتھیوں کے پاس لائے گیا تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے اللہ ان سب پہ راضی ہو گیا اور انہیں حوز کوسر سے پانی پلائے گا جس کے پینے سے انہیں کبھی پیاس نہ لگے گی اور انہیں جنت الفردوس کے سبزہ زار میں جگہ عطا فرمائے جس میں یہ ہمیشہ خوشحال رہے ہیں